پریدتوں کے کاموں کا ورنن بیسوان دھائے جب ہلڑ تھم گیا تو پولوس نے چیلوں کو بلوا کر سمجھایا اور ان سے ودا ہو کر مکی دنیا کی اور چل دیا اور اس سارے دیش میں سے ہو کر اور انہیں بہت سمجھا کر وہی یونان میں آیا جب تین مہینے رہ کر جہاج پر سوریہ کی اور جانے پر تھا تو یہودی اس کی گھات میں لگے اس لیے اس نے یہ سلحہ کی کہ مکی دنیا ہو کر لوٹ جائے بیریہ کے پوروس کا پتر سوپترس اور تھسلونکیوں میں سے اریس ترخس اور سکندس اور دربے کا گیس اور تیموثیوس اور آسیا کا تکھکس اور تروفیموس آسیا تک اس کے ساتھ ہو لیے وہ آگے جا کر ترواس میں ہماری باٹ جھوہتے رہے اور ہم اکھمیری روٹی کے دنوں کے بعد فلپی سے جہاج پر چڑھ کر پانچ دن میں ترواس میں ان کے پاس پہنچے اور سات دن تک وہی رہے سبتہ کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے اکھٹے ہوئے تو پولوس نے جو دوسرے دن چلے جانے پر تھا ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک باتیں کرتا رہا جس اٹاری پر ہم اکھٹے تھے اس میں بہت دیے جل رہے تھے اور یوتکھوس نام کا ایک جوان کھڑکی پر بیٹھا ہوا گہری نیند سے جھک رہا تھا اور جب پولوس دیر تک باتیں کرتا رہا تو وہ نیند کے جھوکے میں تیسری اٹاری پر سے گر پڑا اور مرا ہوا اٹھایا گیا پرنتو پولوس اتر کر اس سے لپٹ گیا اور گلے لگا کر کہا گھبراؤ نہیں کیونکہ اس کا پران اسی میں ہے اور اوپر جا کر روٹی توڑی اور کھا کر اتنی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا کی پاپ ہٹ گئی پھر وہ چلا گیا اور وہ اس لڑکے کو جیویت لے آئے اور بہت شانتی پائی ہم پہلے سے جہاچ پر چڑھ کر اسسس کو اس وچار سے آگے گئے کہ وہاں سے ہم پولوس کو چڑھا لیں کیونکہ اس نے یہ اس لئے ٹھرایا تھا کہ آپ ہی پیدل جانے والا تھا جب وہ اسسس میں ہمیں ملا تو ہم اسے چڑھا کر مٹو لینے میں آئے اور وہاں سے جہاچ کھول کر ہم دوسرے دن کھیوس کے سامنے پہنچے اور اگلے دن ساموس میں لگان کیا پھر دوسرے دن ملیتوس میں آئے کیونکہ پولوس نے ایفیسوس کے پاس سے ہو کر جانے کی ٹھانی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے آسیا میں دیر لگے کیونکہ وہ جلدی کرتا تھا کہ یدی ہو سکے تو اسے پنتکست کا دن یرشلے میں کٹے اور اس نے ملیتوس سے ایفیسوس میں کہلا بھیجا اور کلیسیا کے پراشینوں کو بلوایا جب وہ اس کے پاس آئے تو ان سے کہا تم جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے جب میں آسیا میں پہنچا میں ہر سمیں تمہارے ساتھ کس پرکار رہا ارثات بڑی دینتا سے اور آنسو بہا بہا کر اور ان پرکشاؤں میں جو یہودیوں کے شرینت کے کارن مجھ پر آ پڑی میں پربو کی سیوہ کرتا ہی رہا اور جو جو باتیں تمہارے لاپ کی تھیں ان کو بتانے اور لوگوں کے سامنے اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھچکا برن یہودیوں اور ینانیوں کے سامنے گواہی دیتا رہا کہ پرمیشور کی اور من فرانہ اور ہمارے پربویش مسیح پر وشواس کرنا چاہیے اور اب دیکھو میں آتما میں بندھا ہوا یروشلیم کو جاتا ہوں اور نہیں جانتا کہ وہاں مجھ پر کیا کیا بیٹے گا کیول یہ ہے کہ پویتر آتما ہر نگر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ بندھن اور کلیش تیرے لیے تیار ہیں پرانتو میں اپنے پران کو کچھ نہیں سمجھتا کہ اسے پری جانوں برن یہ ہے کہ میں اپنی دوڑ کو اور اس سیوکائی کو پوری کروں جو میں نے پرمیشور کے انگرہ کے سو سمچار پر گواہی دینے کے لیے پربویشو سے پائی ہے اور اب دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم سب جن میں میں پرمیشور کے راج کا پرچار کرتا فرا میرا محفر نہ دیکھو گے اس لیے میں آج کے دن تم سے گواہی دے کر کہتا ہوں کہ میں سب کے لہو سے نردوش ہوں کیونکہ میں پرمیشور کی ساری منصہ کو تمہیں پوری ریتی سے بتانے سے نہ جھجکا اس لیے اپنی اور پورے جھنڈ کی چوکسی کرو جس میں پویتر آتما نے تمہیں ادھیاکش ڈھرایا ہے کہ تم پرمیشور کی کلیسیا کی رکھوالی کرو جسے اس نے اپنے لہو سے مون لیا ہے میں جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھارنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جو جھنڈ کو نہ چھوڑیں گے تمہارے ہی بیچ میں سے بھی ایسے ایسے منوش اٹھیں گے جو چیلوں کو اپنے پیچھے کھینچ لینے کو ٹیڑھی مہڑھی باتیں کہیں گے اس لیے جاگتے رہو اور سمرن کرو کہ میں نے تین ورش تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو چتونی دینا نہ چھوڑا اور اب میں تمہیں پرمیشور کو اور اس کے انگرہ کے وچن کو سوپ دیتا ہوں جو تمہاری انتی کر سکتا ہے اور سب پویتروں میں ساجی کر کے میراس دے سکتا ہے میں نے کسی کی چاندی سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا تم آپ ہی جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی آوشکتائیں پوری کی میں نے تمہیں سب کچھ کر کے دکھایا کہ اس ریتی سے پریشرم کرتے ہوئے نربلوں کو سنبھالنا اور پرہوئیشو کی باتیں سمرن رکھنا اوشع ہے کہ اس نے آپ ہی کہا ہے کہ لینے سے دینا دھنی ہے یہ کہہ کر اس نے گھٹنے دیکھے اور ان سے ساتھ پرارتنا کی تب وہے سب بہت روئے اور پولوس کے گلے میں لپٹ کر اسے چومنے لگے وہے وشیش کر کے اس بات کا شوک کرتے تھے جو اس نے کہی تھی کہ تم میرا موہ فیر نہ دیکھوگے اور انہوں نے اسے جہاج تک پہنچایا موسیقی موسیقی